بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کچھ اس طرح کا کوئی بھی بات تو آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کچھ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ بھئی میری آنکھ پھڑا رہی ہے تو کہیں مجھے جو زیادہ تھوڑے سائنٹیفک لوگ ہوتے ہوئی سوچ لیتے ہیں کہ شاید مجھے فالس تو نہیں ہونے لگا یا کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہونے لگا تو گوڈ نیوز یہ ہے کہ یہ نائنٹی پرسنٹ آف دا کیسز میں نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ آف دا کیسز میں جو آئی ٹوچنگ ہے اس کو آئی ٹوچنگ کہتے ہیں آنکھ پھڑھ پڑھانا یا آئی لیڈ ٹوچنگ یا جسم کو کسی بھی پتھے کا پھڑھ پڑھانا جو ہے وہ ٹوچنگ میں آ جاتا ہے تو آنکھ کی ٹوچنگ کی ہم بات کریں آنکھیں پھڑھ پڑھانے کی آنکھ پھڑھ رہی ہے یا پھر پھڑھا رہی ہے بار بات تو وہ یہ نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ آف کیسز میں بنائن ہوتا ہے بنائن کا مطلب ہے کہ نقصان دے نہیں ہوتا اور کوئی کسی بڑی بیماری کی نشانی بھی نہیں ہوتی تو اس کی دو طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کوئی تو ایک تو مطلب کچھ ریزنز اس کی ہیں ٹرانزیٹ ٹرانزیٹ ہے کہ جو آئیں گی اور ختم ہو جائیں گی اور کچھ ریزنز اس کی ہوتی ہیں جو پرمنٹ ہیں یا پھر لانگ لاسٹنگ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا لمبے عرصے تک ایسے معاملات ان کے ساتھ چلتے ہیں تو جن کی وجہ سے آنکھ زیادہ پھڑکتی ہے یا پھڑھ پڑھاتی ہے اچھا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرانزیٹ کوزز کون کون سے ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو آئیں گی اور ختم ہو جائیں گی اور آنکھ پھڑا رہی تھی تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ کوئی بدنصیبی یا کوئی برے کام کی نشانی نقصان کی نشانی نہیں ہے تو ٹرانزیٹ ریزنز میں آ جاتی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلی وجہ تو ہو سکتی ہے کہ انسان اور سب سے میجر وجہ ہے بہت زیادہ لوگوں میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ آنکھ پھڑا رہی ہے تو وہ انگزائیٹی کی نشانی ہے یعنی کہ آپ بچین ہیں پریشان ہیں یا کسی بات سے کوئی بہت زیادہ اگر پریشانی آ گئی ہے تو آپ کو بہت زیادہ بچین کر دیئے تو اس کی وجہ سے بھی یہ آئی ٹوچنگ ہو سکتی ہے گبراہت میں یعنی کہ جب بندہ اکیلا بیٹھا ہے اس کو شایدتی محسوس نہیں ہوگی لیکن یہ کہ جب زیادہ لوگوں میں جاتے ہیں راشت میں جاتے ہیں تو آنکھ پھڑکتی زیادہ زیادہ پھڑکتی اور زیادہ محسوس ہوتی کیوں کیونکہ گبراہت بڑھ جاتی ہے اسی طرح اگر آپ کا دھیان کہیں اور چلا گیا ہے تو ٹھیک ہو جائے گی اور جیسے ہی واپس وہ خیال زین میں آئے گا تو واپس آنکھ پھڑکنا شروع ہو جائے گی دوبارہ دوسری اس کی وجہ ہو سکتی ہے سلیپ لیسنس کے نیند پوری نہیں ہوئی ایک ہیلتی انسان کو ہیلتی رہنے کے لیے کم از کم آٹھ گھنٹے کی نیند مستقل اچھی نیند پوری کرنی چاہیے تو اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تین چار دن لگتار جاگ رہے ہیں کام کر رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں تو آئی ٹوچنگ ہو سکتی ہے آئی ٹوچنگ کے علاوہ یہ تو ہم سب نے فیل کیا ہوگا زندگی میں ایک آتی بار کے اگر نیند پوری نہ ہو تو پندلیوں کے جو مسلز ہیں وہ ٹوچ کرنا شروع کر جاتے ہیں وہ پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر سرسرا ہٹ یا اس طرح کی چیز فیل ہوتی ہے یہ سارا ٹوچنگ میں آتا ہے لیکن یہ کہ یہ بنائن ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نیند پوری ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے کہ پانی نہیں پیا پانی کم پیا ہے تو بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی نہ پینے سے دی ہائیڈریشن ہونے سے پٹھوں میں ظاہری بات ہے جب پانی کی کمی ہوگی تو لیکٹک ایسی دوسیز ایک فینامنا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ خیر بہت دور بات کی بات ہے لیکن پھر بھی ڈی ہائیڈریشن سے ٹوچنگ فیل ہو سکتی ہے آنکھوں کی بھی اور باقی بھی ماتھے کے مسلز کی پنڈیوں کے مسلز کی بازوں کے مسلز کی ٹوچنگ فیل ہو سکتی پھڑک سکتے ہیں گے اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے گلے میں غدود ہوتے تھائیرائیڈ یہاں پہ تھائیرائیڈ ایک ہارمون پروڈیوز کرتا ہے تھائیرائکسین تو اس کے ساتھ بھی مسل ٹوچنگ ہو سکتی ہے آنکھیں پھڑ پھڑا سکتی ہیں بہت زیادہ کومنلی یہ میڈیکل ریزن میں بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کی وجہ ہو کہ ہم پریشان ہیں یا تھوڑے سے انکشیس ہیں کہ بہت زیادہ غورہ فکر کر رہے ہیں کسی بات کے بارے میں جیسے کہ انٹرویو دینے جانا ہے یا کوئی ایسی بات ہے یا ریزلٹ نکلنا ہے یا کسی بھی چیز کا کوئی ایسی نیوز ہے جس کے بارے میں آپ اپریہنسیو بھی ہیں لیکن ابھی آپ سوچ رہے ہیں ابھی آیا نہیں ہے وہ تو جو ویٹ کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ جو انگزائیٹی ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے تو اس کا آسان سا حل ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا دھیان کہیں اور لگانے کی کوشش کریں اگر آپ کے اپنے پیاروں میں سے کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت کریں اس کا دھیان آٹے گا تو آٹومیٹکلی یہ چیز بہتر ہو جائے گی اگر کوئی اس کا مستقل شکار ہے یا بار بار اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اور بہت زیادہ انگزائیٹی رہتی ہے تو پھر آپ کو مہرے نفسیات کو ایک بار دکھا لینا چاہیے وہ آپ کو اینجی لیٹکس ایڈوائیز کریں گے یعنی کہ جو پریشانی کو کم کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں وہ ایڈوائیز کریں گے تو آپ بہتر محسوس کرنے لگیں گے اچھا اب آتی ہیں اس کے علاوہ کچھ پرمنٹ ریزن پرمنٹ یا لانگ لسٹنگ ریزن کے ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جو تھوڑا لمبا عرصہ چلیں اس کے ساتھ یہ آئی ٹوچنگ جو ہے وہ چل سکتی ہے اور میڈیکل ریزن بھی ہیں یعنی کہ ان میں آ جاتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہماری ساتویں نرف ہے بارہ نرف ہمارے اندر ہوتی ہیں تو مو کی جو نرف ہے فیشل نرف جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں ساتویں نرف اس کو کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں سے گزر رہی ہوتی ہے کان کے پاس سے تو اگر اس کے پاس کوئی خون کی نالی ہو جس کا انیوریزم ہو یعنی کہ وہ پھول رہی ہو اور اس کے اندر سے خون کا جو بہاو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے وہ بھی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے تو اگر اس کے اندر کوئی بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہو جائیں میڈیکل بھی ہے سرجیکل بھی تو وہ جب زیادہ سات گزرتی نرف کو پریس کرے گی زیادہ دو چیزیں ایک سات گزر رہی ہیں تو ایک چیز اگر پھول جائے گی اپنی ضرورت سے زیادہ جگہ گھرے گی تو دوسری جگہ چیز کو اپنی جگہ کم کرنی پڑے گی تو جب وہ کمپریس ہو گی دباؤ آئے گا اس کے پر تو اس کے وجہ سے بھی یہ ہمارے ہونٹوں کے پاس والے مسلز اور اس طرح کی یہ ساری ٹوچنگ ہمیں فیل ہو سکتی ہے اس کے بیس پہ اگر یعنی کسی چیز کا کوئی ٹیومر ہے یعنی کہ کوئی رسولی ہے یا کچھ اس طرح کا کینسر ہے بیس آف سکل کا کینسر ہو تو وہ بھی یہاں سے آتے ہوئے نرف کو انوالف کر لے گی سیونتھ نرف کو انوالف کرے گی تو وہ بھی ہمارے آئی ٹوچنگ اور یہ اینگل آف لپس کے ٹوچنگ کا بائس بنے گا لیکن یہ بہت ریر کیسز میں ہوتا ہے یعنی یہ دو سے تین پرسنٹ کیسز ہیں جن کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں اور ان میں ٹوچنگ ہونے سے پہلے اور بہت سارے سمٹمز آ چکے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اب ویڈیو دیکھ کے جا کے تو گوگل کرنا شروع کر دیں کہ کہیں مجھے یہ پرابلم تو نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جن کو لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہوں گے وہ ان کو آئی ٹوچنگ سے پہلے اور بہت سارے مسائل آ چکے ہوں گے فیس کر چکے ہوں گے سردر اس طرح کے معاملات بہت سارے تو انہیں پہلے ہی پتا چل گیا ہوتا ہے تو آئی ٹوچنگ ان چیزوں میں تھوڑا لیٹ سمٹم بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کے لیے گھبرانی مات آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے جا کے گوگل کرنے کی کوشش نہیں کرنے یہ آخری دو جو میں نے وجوہات بتائیں یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے اور باقی جو مین وجوہات ہیں اچھا اگر آپ اس کو جا کے فوراں گوگل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی انکشیز ہیں آپ کو بھی انگزائیٹی کم کرنے کی ضرورت ہے تو مختلف اپنے آپ کو انگیج کریں اچھی ایکٹیوٹیز میں اپنا کام بڑھا ہے اپنا دھیان ادھر ادھر کریں تاکہ اس طرح کی چیزوں میں آپ کا فوکس نہ جائیں اور آپ آئی ٹوچنگ نہ فیل کریں اور اگر آئی ٹوچنگ ہوتی ہے تو ہاں اگر آپ ادھر ادھر دھیان کریں گے اپنا تو آپ کے نقصان ہونے سے بھی بچ جائیں گے تو بیسیکلی آئی ٹوچنگ کے ساتھ جو نقصان کی بات اسوسیئٹ کی جاتی وہ یہی ہے کہ جب آپ بندہ آئی ٹوچنگ فیل کی اور گھبرا گیا پریشان ہو گیا ادھر ادھر دیکھنا شروع ہے تو وقت کا بھی زیاہ ہوگا ٹائم کا بھی زیاہ ہوگا انرجی کا بھی زیاہ ہوگا تو یہ سائی چیزیں نقصان ہی ہیں اس وجہ سے اس کو نقصان کے ساتھ اسوسیئٹ کیا جاتا ہے تو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگے اگر پسند ہے تو اس کو اپنی پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں و بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ